سابق مرکزی وزیر اور بیہار سے تعلق رکھنے والے بی جے پی لیڈر شاہ نواز حسین نے بھی منصف ٹی وی کے نمائنجے سے بات کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی ہے ملک بھر میں عید الفطر کا توہار منایا جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں پورک کیندری منتری شاہ نواز حسین صاحب تو سب سے پہلے شاہ نواز دی آپ کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات دیکھئے میں بھی آپ کے چینل کے درشکوں کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور یہ عید ان کے زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے عید کا مطلب یہ خوشی کا ہوتا ہے تو پورے دیش میں خوشی کی لہر چلی رہی ہے اور خوشی ہو ایسی کام نہ کرتا ہوں شاہ نوازی صبح عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر پہنچے تو کس طرح کی عید جہے وہ منائی گئی عید جیسے ہر سال بناتے ہیں صبح میں نے نئی دلی کی پارلیمنٹ کی جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کی علام نبی آزاد صاحب بھی وہیں نماز ادا کیے سب سے پہلے انہی سے گلے ملے اس کے بعد گھر آئے تو گھر پہ ہمارے دوست احباب آتے ہیں اور دن بھر یہ سلسلہ رہتا ہے اور پورے ملک میں یہ سلسلہ رہتا ہے میٹھی عید ہے اس کی مٹھاس رہتی ہے جیسے کی چنانب بہت نزدیک ہے اور ایسے میں کئی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ بیہار کے چنانب پرچارک بھی آپ کو بنایا گیا ہے تو ایسے میں ڈوٹی کے ساتھ ست رمضان میں اس کا کس طرح کا اثر پڑا نہیں رمضان میں بھی ہم نے اترہ کھنڈ میں ہم نے آٹھ سبھائیں کی ابھی ڈوڑا کے اشتوار میں تیرہ تاریک کو ہماری سبھائیں لگی نہیں پھر بیہار میں بھی ہے پورے دیش میں جانا ہے ایک مقصد ہے ایک دھے ہے ایک ذمہ داری ہے کہ موڈی جی کو پھر سے پردھان منتری بنانا ہے اب اسی کام میں ہم سب لگے ہوئے ہیں پورا دیش لگا ہوئے ہیں شانمہ جی جاتے جاتے آپ کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے منصف ٹی وی کے ناظرین کو منصف ٹی وی کے جو ناظرین ہم ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈوپتے جہاز پہ مت بیٹھئے ایک ہی جہاز ہے جو موڈی کا ہے وہ پار لگائے گا اور جب آزادی کے پچھتر سال میں پچاس پچپنسال سال راج کرنے والی کانگریس نے کچھ نہیں دیا جو کانگریس بہت ہٹی کٹی تھی موٹی تازی تھی تب کچھ نہیں دیا آج تو بیساکی پہ چلتی ہے کانگریس تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں ہے وہ نینتم سیر جیتیں گے آج تو مسلم سماج کی حالت یہ ہے کہ لالو یادب کہتے ہیں مائی سمکرن ہے اور ان کے گھٹ بندن میں سارے دس ٹکٹ وائی کو مل گیا اور ایم کو دو ٹکٹ ملا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ صرف بی جے پی کا ڈر دکھا کر ووٹ لینا چاہتے ہیں اور بی جے پی کا ڈر دکھا کر بہت دن ووٹ لے لیا اب مسلمانوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کے وشواس کے راستے پر چلنا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کیلئے منصف ٹی وی کے ساتھ جڑنے کیلئے تو آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ملک بھر میں اید الفتل کا توہار منایا جا رہا ہے اسی طریقے سے خوشیاں جو ہیں وہ ملک میں بھی باتی جا رہی ہے کامرپرسن بلون سنگھ کے ساتھ گلی شاہ منصف ٹی وی دلی